اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے وہ بندوں جو ایمان لائے ہو پورے مکی قرآن میں یہ آیت ہے براہ راستتاب یا آئے گی آگے چل کر یا عبادی اللہزین اسرفو علا انفسین باس یا ایوہنزین آمن یہ مدنی دوگ کی اسطلاح ہے یا عبادی اللہزین آمن بڑا اس میں جو ہے نا بڑی انعیت ہے شفقت ہے میرے وہ بندوں جو مجھ پر ایمان لائے ہو اِنَّ اَرْضِ وَاسِعَةٌ میری زمین بڑی کشادہ ہے کیا معنی ہے اگر مکیہ میں تم پر تمہارا کافیہ تنگ کر دیا گیا ہے اگر مکیہ میں زندگی تمہارے لیے محال کر دی گئی ہے توحید پر رہتے ہوئے چھوڑ دو اس مکیہ یہ ہجرت کا اشارہ ہے ترحقیقت ہجرت حبشہ جو ہے یہ اس کی طرف رہنمائی ہے اس آیت کے اندر کہ چلے جاؤ اگر یہاں برداشت سے باہر ہو رہا ہے تمہارے لیے ناقابل برداشت اگر ہو رہا ہے یہاں کا معاملہ اور نہیں مزید تو اگر اندر پاتے تو اس جگہ کو چھوڑ دو یا عبادی اللہذین آپ آمنون ان ارضی واسعتون میری زمین بڑی کشادہ ہے فی آیا فابدون بس صرف میری ہی بندگی کرو چوتھی ہدایت کل نفسیں ذائقت الموت دیکھو موت تو آنی ہی آنی ہے آج آج آئے کل آج آئے آج نہ آئے کل آج آئے آخر عمار اور یاسر کو ابو جہل نے اگر فرق لوگے زباہ کر دیا ہے تو فرض کیجئے کہ چند دن اور جیتے ہیں موت تو پھر بھی آنی ہی سیگا تو کل نفسیں ذائقت الموت اگر یہ بات ذہن میں رہے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے آج نہیں تو کل تو پھر بھی انسان جو ہے اس کے نرحیمت بنی رہے گی کہ میں خام کا اپنی زندگی بچانے کے لیے حق کو چھوڑوں اور باطل سے ساتھ بات کروں اور اس سے مسالحت کروں سمہ علینا ترجعون اور پھر تم ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ گے پانچمی بات ہمارے اس بادے پر پختہ یقیم رکھو کہ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ہم لازم ان کو جگہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں جو سورہ فرقان کے آخری رقوع میں آیا تھا انہیں بالا خانہ ملے گا جس کے نیچے نمدیاں بہتی ہوں گی اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے یہ معجر العاملین کیا ہی اچھا ہوگا عمل کرنے والوں کا عجر چھٹی بات وہ لوگ کہ جو سبر کریں اور اپنے رب پر تمک کریں سبر کرو اور تمک کرو دو ہی چیزیں ہیں جو آئے چھے لو سبر کرو برداشت کرو اور جو کچھ کرنا ہے اس میں توقل اللہ پر ہو اپنی ذات پر نہیں اپنی طاقت پر نہیں اپنی صلاحیت پر نہیں اپنی ذہانت پر نہیں اپنی فتانت پر نہیں اپنی لیاقت پر نہیں سارا توقل اللہ نہ مادنی اثباب و وسائل پر اگلی علاقہ اور آ رہی ہے وَقَعِيَ مِنْ دَعْبَتِنْ لَا تَحْمِلُوْ رِزْقَهَا یہ بھی نہ سمجھو کہ تمہارا رِزْق جو ہے کسی کے قبضے میں ہے وہ روک دے گا اور تمہیں کیا کھاؤگے کیا پیوگے وَقَعِيَ مِنْ دَعْبَتِنْ تم دیکھتے نہیں کتنے حیوانات ہیں زمین میں لا تحمل و رِزْق کہا کیا وہ اپنا رِزْق اٹھائے پھرتے ہیں بڑا پیارے الفاظ ہیں انجیل میں مطیق انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کا جو پہاڑی کا واز ہے اس میں انہوں نے اپنے شاگردوں سے خطاب کر کے کہا ہے ہوتی ہیں نہ فصل کارسل پہ ہی رکھتی ہیں نہ خطے بھرتی ہیں پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ خالی پیر صبح گھر سے نکلتی ہیں شام کو آسودہ ہو کر آجاتی ہیں تو جو رب تمہارا جو رب ان کو چڑیوں کو کھلا رہا ہے وہ تمہیں نہیں کھلاے گا اور کیوں فطر کرتے ہوگے کیا پہنوگے لباس کہاں سے ملے گا جنگل کی سوسن کو نہیں دیکھتے کہ جتنا خورصورت لباس اس کو اللہ نے دیکھ رکھا یہ جو بھی پودے ہیں اور جو پھول ہیں ان کے تو سلیمان بھی اپنی سالی شان و شوقت کے باوجود ویسا ملمس نہ تھا ویسا خورصورت لباس تو سلیمان کو بھی محسن نہیں تھا جو اللہ نے ان پھولوں کو دے رکھا ہے تو غور کرو جو وہ زمین کی اس گھاس کو اس کو اور پودوں کو اس قدر حسین لباس دے رہا ہے اندہ لباس دے رہا ہے جو ابھی ہیں اور کل نہیں ہوں گے یا یہ کہ کٹ کر اور وہ مچولوں میں جلا دی جائے گی گھاس تو کیا وہ تمہیں نہیں پہنائے گا لیکن تم یقین نہیں کرتے توقع اور ایمان یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ جائیں گی جتنا اللہ پر ایمان ہے اتنا ہی توقع ہوگا جتنا ایمان کم دور ہے توقع بھی نہیں ہو سکے گا یہ سارے جو ہیں چوپائے اپنا رزق لیے نہیں پھرتے اللہ یرزقہ و ایعاکم اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے تمہیں بھی دے گا اور یقین وہ سب کوئی سننے والا جاننے والا ہے ایسا نہیں کہ اسے معلوم نہ ہو کہ میرا بندہ بھوکا ہے میرا وفادار میرا سپاہی میرے دین کے لیے کام کرنے والا اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کو احتیاج ہے اس کی کوئی ضرورت ہے وہ نہ معلوم کس کے ذل میں ڈالے گا کہ جو اس کے لیے ذریعہ بنا دے گا اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی صدق اللہ العظیم